جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا پاکستان کے عوام کو ووٹ کی طاقت دی پاکستان کے غریبوں کو آواز دی پاکستان کے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا پاکستان کے مزدوروں کو طاقت دی اور پاکستان کو ایک اٹومک پاور بنایا تھا ہم اس ہم قائد عوام شہید ذلفکار علی بھوٹو کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں دنیا یہ بات مانتی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور آج بھی قائد عوام شہید ذلفکار علی بھوٹو زندہ ہے شہادت کہ پنتالیس سال بعد بھی وہ اپنے قبر میں احرام کرتے ہوئے حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں آج بھی قائد عوام شہید ذلفکار علی بھوٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی حال ہی میں ہم نے الیکشنز میں حصہ لیا اور قائد عوام شہید ذلفکار علی بھوٹو کی جیالوں کی خون پسینوں کی محنت کی نتیجے میں آج ہم دو سبائے حکومتیں سنبھال رہے ہیں دو جیالہ وزیر آلے منتخب ہوئے ہیں چیمن سینٹ منتخب ہوا ہے اور اس بعد ہم نے ایک بار پھر تاریخ رکم کرتے ہوئے صدر پاکستان کو منتخب کیا دوسری بار منتخب کیا ہے پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے اور خاص طور پہ ہمارا صدر زرداری سے برا امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پچھلی بار جب صدر زرداری اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو ہم نے اٹھاروی ترمیم کی صورت میں قائد عوام کی نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا این ایف سی ایوورڈ کے درو صوبوں کون کا حق پہنچایا ہم نے جو قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کا روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ تھا اس کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے اس نعرہ پر عمل درامت کروایا اور آج جب صدر زرداری اس دفعہ منتخب ہوا تو منتخب ہوتے ہوئے ہم نے قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کیس میں جو کیس جب پچھلی بار صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو عدالتی ریفرنس بھی جا گیا اور بارہ سال بعد ہمیں سپریم کارٹ آف پاکستان سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوا اور فیر ٹرائل نہیں ملا یہ تاریخی کامیابی آپ کی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کی کامیابی ہے پاکستان کے ہر جو مری پسند جو عوام ہیں ان کا کامیابی ہے اور ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے بچھلے بار جب صدر زرداری نے یہ عوضہ سنبھالا تو ریکنسیلییشن کا مفہامت کا سیاست مترف کروا کے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ عمل درامت ہوئے اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی اور جمہوری سٹیبلیٹی آیا تھا تب بھی بہت سے ایسے قوتیں تھے جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے ہر وقت وہ سازشیں پکاتے رہتے تھے مگر صدر زرداری نے ان تمام سازشوں کو ناکام کروایا آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ ٹو لے کر آنا چاہتے ہیں کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو آپ نے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملکی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں اس ملکی عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار بھی اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اور ایکنیومک انسٹیبیلٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ہم ان تمام وقتوں کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر آزم تھا تو کچھ ایسے سازشی قوتیں نو ستارے بنکے ایک مہم چلائے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال کے خود حکومت میں آئیں گے مگر ان کی تحریک کی نتیجے میں ان کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان نے دس سال عامریت بگت نہ پڑا اور آج بھی یہی خطہ ہے کہ اگر ہم سیاستدان ایسے محول نہ بنائیں اور ہم نیشنل ریکنسیلییشن پہ تحان نہیں دیں گے ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کے سیاست کھیلتے رہیں گے تو اس سے نہ پاکستان کی ترقی ہوگی نہ پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا اور اگر جمہوریت کا نقصان ہوا تو سب سے پہلے نقصان عوام کا ہوتا ہے میں اس ملک کے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ سیاست سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کرے تاکہ اس نظام کا جس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے شہادت قبول کی جس کے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نے شہادت قبول کی اس نظام کو کوئی خطرہ نہ آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ تجویز دے رہی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر او نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کرنا چاہیے ہمیں لرائی جگرے کے بجائے گالم گلوج کی سیاست کے بجائے دھرنا دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹنا چاہیے سیاسی بات جیت کرنا چاہیے اور جو ہم باتجیت کے ذریعے ہمارا نظام میں ہمارا جمہوریت میں ہمارا ادارے میں تو ترمیم کر کے بہتری لے کر آس گے تو اس پہ ہم زور دے نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تک لیف موٹ چاہیے